روزہ دار کو افطار کرانے کے سواب کا بیان یعنی روزہ دار کو افطار کرانے پر کیا سواب ہے من اجوریہم شیئن حدیث نمبر سترہ سو چھیالس زید بن خالد الجوہنی سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کرائیں تو اس کو ان کے عجر کی طرح سواب ملے گا روزہ دار یعنی روزہ رکھنے والے کو روزہ دار کو جو سواب مل رہا ہے وہی سواب افطار کرانے والے کو بھی ملے گا ان کے عجر و سواب میں کمی کیے بغیر یعنی اس میں افطار کرانے کی بہت بڑی فضلت ہے کہ کوئی شخص اگر ایک حدیث میں صحابہ ارشکی کہا رسول اللہ اگر کوئی شخص یعنی کوئی امدہ چیز اگر نہ پائیں یعنی کھانا بغیرہ اگر نہ پائیں غریب ہیں اور وہ یہ سواب پانا چاہتا ہے تو کیا کرے تو حضور فرما یہ سواب اس شخص کو بھی ملے گا جو پانی خجور یا پانی سے بھی اگر روزہ دار کو پانی بھی پلا دے گا پانی سے بھی اگر اس کا افطار کرائے گا روزہ کھلوائے گا تو اس کو بھی وہی عجر و سواب حدثنا ہشام بن عمار حدثنا سعید بن یحیاء اللخم حدثنا محمد بن عمر عن مصعب بن ثابت انان عبداللہ بن زبیری قال افطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندہ سعید بن معادن فقال افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ حدیث نمبر سدرہ سلسل سیندہ لیس حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رواید ہے انہوں نے کہا اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام حضرت سعید بن معاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اب افطار فرمائے اور فرمایا افطار کرنے کے بعد اب یہ دعا کیے افطر عندکم الصائمون تمہارے پاس روزے دار افطار کریں واکل طعامکم الابرار نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں سبحانہ اور فرشتے تم پر درود پڑھیں تم پر تمہارے لئے رحمت کی دعائیں کریں تو اس حدیث پاک میں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ افطار کرانا یہ صحابہ کی سنت ہے اور دعوت افطار خبول کرنا یہ حضور کی سنت ہے سنت رسول ہے اور اس کے بعد یہ دعا کرنا یہ بھی حضور کی سنت ہے کوئی اگر دعوت دیں افطار کی بلکہ ضروری نہیں ہے چاہے کوئی بھی جنرل عقیقہ ہو یا کوئی اور دعوت ہو کوئی شخص کسی کو دعوت دے جس کو دعوت دی گئی ہے مہمان کا کام یہ ہے کہ وہ میزبان کے لئے دعائیں خیر کریں مختلف دعائیں بتائی گئی ہیں ایک دعا یہ بھی ہے اللہم اطعی من اطعامنی وسقی من سقانی ہے اللہ جو مجھ کو کھلایا ہے تو اس کو کھلا اور جو مجھ کو بلایا ہے تو اس کو بلا دیں اور ایک دعا یہ ہے کہ افطار عندكم السائم تمہارے پاس روزے دار افطار کریں یہ دعائیں خیریں یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی دولت دے اتنا نواز دیں کہ ایک نہیں کئی روزے دار تمہارے پاس آگے افطار کریں تمہارے گھر میں برکتوں کا نزول ہو روزے دار وَأَقَلَ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہونا ہے کہ روزے داروں کو افطار کرانا خاص طور پر یہ بڑی فضلت کا معاملہ ہے فضلت کی بات ہے وَأَقَلَ تَعَامَكُمُ الْعَوَرْ اور تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں یہ بھی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو دولت سے نوازے تو اس کو چاہیے کہ اگر وہ دعوت بھی کر رہا ہے تو پہلے صالحین اللہ کے نیک بندے جو ہے ان کو کھلایں کھانا تو آپ ایک غیر مسلم کو بھی کھلا سکتے ہیں کسی کو بھی کھلا سکتے ہیں شریعت میں مران نہیں ہے لیکن آپ کا انتخاب یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نیک بندے تمہارا کھانا کھائے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم اگر ان کے لئے کھانے کا انددام کرو گے تو وہ لوگ عبادت کریں گے تو اس کے سواب میں بھی تم شامل ہو جاؤ یعنی نیکی پر تم ان کی مدد کر رہے ہو وہی اگر کسی ایک بدماش آدمی کو یا ایک گنے گار کو یا جو برائی کرنے والا ہے یا جو شرابی ہے یا ظالم اس کو کھلا ہوگے تو اور طاقتور ہوگا اور ظلم کرے گا اور نمازی کو کھلا ہوگی تو اور نماز پڑھے گا اور اس کا سواب تم کو ملے گا روزے دار کو کھلا ہوگے تو اس کے روزے کے سواب میں تم بھی شامل ہو جاؤ گے تو صالحین کو پیش نظر رکھنا چاہیے دعوت عموما یہ ہوتا ہے ہمارے ماحول میں دنیا کا یہ ماحول بن گیا ہے کہ اگر اعلیٰ درجہ کی دعوت ہے تو اپنے خاندان کے ہائی فائی لوگوں کو بلایا جاتا ہے مالدار کوئی دعوت کر رہا ہے تو مالداروں کو درجہ دیتا ہے ایسا نہیں ہے حضور فرما رہے ہیں کہ تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں تو نیک صالحین اللہ والوں کو منتخب کیا جائے وصلت آلیکم الملائکہ فرشتے تمہارے لئے دعائے رحمت کریں یعنی جو شخص دعوت دیتا ہے کھانا کھلاتا ہے تو فرشتے بھی اس کے لئے دعائے خیر کر دیں مغفرت کی دعا کر دیں